بہت سارے کام کیے جاتے ہیں اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے پٹاخے یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا بیٹھا کھانا چاہیے کھلانا چاہیے برکت ہوتی ہے رس میں جی پتوں کا بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ بیری کے پتوں سے بیری کے سارے میں تو بکرییں چرانے جاتا تھا نا تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شاڑ ہو جاتے تھے ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے دونوں کے دلائل ہیں میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں شب برات مفتی تاریخ مسعود شب برات کے دلائل آڈیو بیان ہے اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ایک ایک حدیث کی سنت پڑھ کے سنائیے ہم نے ایک ایک حدیث کی سنت تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں تو اس لئے محتیسین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے اس لئے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے اگر فرض کر لو ہے صحیح تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو پھر نبی اکیلے گئے ہیں چھپکے سے رات کے اندھیرے میں آپ جتھے بنا کے جاتے ہو اور اندھیرے نہیں وہاں لائٹنگ ہوتی ہے تو یہ سنت تھوڑی ہے تو خلاف سنت ہو گیا نا پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں تو ایک ایسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں قرآن میں صاف طور پر ہے نا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں لیلت القدر میں رمضان کی آخری عشرے میں فیہا یفرقو کل امر حکیم سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں سمجھتے ہو اس لئے بعض ایمہ اس کے قائل ہیں کہ رافضی ہونے بعض لوگوں نے لیلت القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے کم ہو جائے اس کے مقابلے میں اس رات کو لاکے کھڑا کر دیا جو سارے فضائل لیلت القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیئے پندرہ شابان قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پر ہم نے لیلت القدر میں قرآن نازل کیا شب برات والے کیا کہتے ہیں پندرہ شابان کو نازل کیا وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا اس میں بھی کیا پھر تعویلات کی جاتی ہیں لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہے تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے تو پندرہ شابان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے اس کا بھی کوئی مقصوص طریقہ نہیں ہے تو باقی یہ قبرستان والے جانے والی بات بھی کمزور ہے اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہیں اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں خوشی دن میں منائی جاتی ہے اسلام میں راتیں عبادت یا نین کی ہیں خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی ہیں چراغہ نہیں ہوتا عید الفطر دن میں ہے نا عید العظہ بھی کب ہے دن میں ہے جمعہ کی نماز بھی کب ہے دن میں ہے جس میں کراؤڈ ہوتا ہے جس میں نہاد ہو کے ہم آتے ہیں ساری دن کی دن کی عامال ہیں یہ رات کے نہیں ہیں رات سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے صلاحات و تسبیح کی جماعت بھی بیدت ہے پڑھنی ہیں انفرادی طور پر پڑھیں ٹھیک ہے جماعت صلاحات و تسبیح کی جائز نہیں ہے تو یہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے اب ایک تفریق ہے پندرہ شعبان کی جو رات ہے اور پندرہ شعبان کا روزہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں نے ارادہ کیا میں ایک پورا کلپ ریکارڈ کروا دوں اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے جو میں نے احادیث دیکھیں اس بارے میں اور جو علماء کے اقوال دیکھیں اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ پڑھ کے سناوں پھر ایک ایک کی سنت پڑھوں پھر ایک ایک کی سنت پہ بحث کروں تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو پندرہ شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے عرب اس کو اکثر لیلت النصف من شعبان کہتے ہیں کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات خیر اس کا نام شب برات ہو اگر اس وجہ سے برات کے اسم اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اس کی کیا شریح حیثیت ہے تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں ان میں اس رات میں مٹھائی حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا اور اس رات میں نہاں دھو کے تیار ہونا یہ اچھے کپڑے پہننا ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا دیکھئے اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں عید الفطر عید الازحا یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمن صاحب دیکھیں رات کو ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھیں بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے سونے کے لیے بنایا رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی خوشی منائیں گے تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغہ ہوتا ہے رات کے وقت تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب ورات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا تو دیکھیں تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں تو نہانا دھونا یا کھانے پکا پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا اور خاص طور پر حلوہ یعنی میٹھا یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیہ بناتے ہیں میٹھا بناتے ہیں کھاتے ہیں لوگوں کو کھلاتے ہیں نہاتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں جمعے والے دن بھی جمعے میں بھی عید کا انصر حدیث میں اس کو بھی عید قرار دیا اس دن بھی ہم نہا دھوکے کپڑے پہنتے ہیں تو جو لوگ پندرہ شابان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں اسپیشلی اس رات کو کہ آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا لحلوے پکاتے ہیں تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ تہوار ہے جبکہ یہ تہوار نہیں ہے اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علمیں نہیں ہے کم اس کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع منگھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو تو اللہ کا واسطہ یہ بدت ہے اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے عید الفطر عید الازحہ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں راتوں کے یہ کام نہیں ہے رات کو آپ سویں یا عبادت کریں تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا دوسری چیز اس رات کو قبرستان جانا دیکھیں اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے مشہور حدیث ہے لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس تو یہ حدیث انتہائی درجہ کی ضعیف حدیث ہے اور ایک تو ضعیف حدیث ہے دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اسرات قبرستان گئے ہوں حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اسرات قبرستان گئے ہوں حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آگئی ہے تو مشرقین مکہ یہ کہا کرتے تھے قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے تو مشرقین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوشوہمی میں اقتلہ تھے وہ لیکن ہماری رائے کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے تھے لا سبقونا ہم کہتے ہیں لا سبقونا کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام وہ ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا تو اسی طرح میں یہ ارز کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے کوئی ایک صحابی تو گیا ہو یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو چلیں اگلا سٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا ہمیں سمجھ میں آ گیا تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے نبی نے فجر کی دو رکتیں پڑھی ہیں اور ہر رکت میں دو سردے کی ہیں آپ اگر فجر کی تین رکتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا تو اسی طرح یاد رکھیں فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا کسی کو بتایا تک نہیں جو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے ہمیں اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں ہیں صحیح ہے تو کہیں پتا بھی نہیں چل رہا چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں نمبر دو جاتے جتھوں کی شکل میں ہیں نبی تو چپکے سے گئے ہیں تو آپ رات کو دوڑھائی بجے زیرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرہ ہو اور وہاں قبرستان جائیں اتنا دم ہے آپ میں تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں نہاں دھو کے جا رہے ہیں خوشبو لگا کے جا رہے ہیں تیار ہو کے جا رہے ہیں اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ گولے گنڈے بکرے ہیں وہ حدیث نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قربے میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں میری امت کی شکل ہوتی ہیں حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں تو جب وہ حوز کوسر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے سحقا سحقا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں اجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا تو آپ کیا فرمائیں گے سحقا سحقا دور کرو ان سے تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے محروم ہو جائیں تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات گھر میں بیٹھیں آرام سے یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں آپ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق تو یہ دو باتیں ہو گئیں ایک تیسری چیز کیا ہے کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں دیکھئے قرآن میں دو جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کی ایک سورة دخان میں اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا اور اللہ نے فرمایا اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں دوسری جگہ تیس میں پارے میں سورة قدر میں اللہ نے فرمایا اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ کُلِّ عَمْرِ تمام قسم کے معاملات لے کے تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں اور سورة قدر میں اللہ نے فرما دی آوازِ لفظوں میں کہ وہ لیلت القدر کی رات ہے تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کیے انہوں نے یہ تعویل کیے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلت القدر میں اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے لیکن یہ تعویل اقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہو یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے صحیح حدیث بھی نہیں ہے حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو متواتر نہ ہو صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ذنی ہوتی ہے تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے ضعیف اقوال ہیں آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں جو بلکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل کیا جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اسی لیلت القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں اور اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم پندرہ شابان کو بھی فرض کر لیں اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلت القدر میں بھی بیس سے لیلت القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے اللہ تو لیلت القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں ایک سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہ ہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا وہ بھی غلط ہے دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا وہ بھی چھیک نہیں ہے تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں یہ تیسری بات بھی غلط ہے نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں چوتھی چیز کہ کیا اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سیرے سے یا نہیں ہے یہ ایک علمی مسئلہ ہے تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں اس پر تمام محدثین کا جہاں تک میں نے دیکھا ہے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے لیکن ضعیف روایتیں اتنی کسرس سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں تو اب جن علماء نے احادیث کے زعوف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے انہوں نے اس رات کا بلکل لیا انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کسرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں ضعیف روایات تو انہوں نے کہا کہ بلکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بلکل لیا انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بلکل لیا انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن کچھ علماء وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کسرس سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے مشتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں باقی عائمہ سے مجھے امام امہنفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں اس لئے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن امام شافی سے بہرحال اس کی فضیلت سرحتا منقول ہے اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کسرس سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کے نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بلکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کسرس سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتا چلتا ہے کہ ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان کی رائی ہے ان کا خیال یہ ہے ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے غلو تو نہیں کہہ سکتے تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک زوف ہے اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بلکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بلکل بھی قائل نہیں ہے ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صرحتاً فتوہ نہیں دیا لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے جمعہ کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعہ میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے تو وہ وقت ہمیں متعین طور پر بتایا نہیں گیا ہے اس لئے علماء کا اس میں اختلاف ہوا بعض نے کہا آسر کے بعد بعض نے کہا کہ دو خدموں کے درمیان لیلت القدر کو دیکھ لیں لیلت القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے بہت ساری احادیث ہیں لیکن لیلت القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابحام ڈال دیا تاقراتوں میں کس بھی ہو سکتی ہے تئیس بھی ہو سکتی ہے بلکہ حدیث سے بائیسویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے زیادہ امکان ستائیس نی رات کا ہوتا ہے تو وہ متعین نہیں ہے تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سیرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استیناس کہتے ہیں اس کو کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعہین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے اور تعہین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے علماء نے یہ بیان کی اگر لیلت القدر کو متعین طور پر بیان کر دیا جاتا کہ یہی لیلت القدر ہے تو بہت ساری اس میں حکمتیں فوت ہو جاتی جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے گناہ کا عذاب بھی بہت ہے پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلت القدر ہے تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلت القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلت القدر ملے گی اگر اللہ اس پیسیفک دن بتا دیتا کہ اکیسویں ہیں تئیسویں ہیں یا پچیسویں ہیں یا بائیسویں ہیں تو بہت سارے لوگوں کو لیلت القدر مل جاتی تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعہین میں بہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلت القدر ملے گی اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں تو یہ دو حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں تو اللہ نے اس میں بھی بہام پیدا کر دیا جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلت القدر ہوگی تو جو پندرہ شابان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بلکل بھی قائل نہیں ہے لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیئے وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استعناس کہیں گے کہ استعناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کو استعناس کہتے ہیں میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو ایک پوری تحقیق کو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کسرسے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو لہذا انہوں نے اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بلکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلفی ہے مجتحد فی ہے اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکل یہ انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر تانو تشنی جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو اس رات کی عبادت کو بالکل بدت قرار دیں اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدت ہی قرار دیں تو یہ غلو ہو جائے گا یہ زیادتی ہو جائے گا زیادتی ہو جائے گی جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو سو فیصد غلط قرار دے دینا بدتی قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے جو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسری کی رائے کو مانتے ہی نہیں تو عوام کے لیے کیا ہے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دی آپ نے تو لٹکا کے چھوڑ دی ہمیں بھائی میں کنفیوز نہیں کر رہا عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس کی فضیلت کے خائل ہیں اور وہ اس کے خائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بلکل بدت ہے بلکل ناجائز ہے اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت تو دوسری میں یہ والی صورت تو تیسری میں یہ والی صورت یہ بلکل بدت ہے صلاة التسبیح کی جماعتیں بدت ہیں تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں یہ ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں کوئی مخصوص صورتیں مخصوص رکعتیں نہیں ہی جتنی اللہ تعفیق دے تنہائی میں آپ دو رکعتیں تہجد کی چار رکعتیں چھ رکعتیں آٹھ رکعتیں سولہ رکعتیں جتنی اللہ تعفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے قرآن کی تلاوت کریں تسبیحات کریں جتھے نہ بنائیں مسجد میں چراغہ نہ کریں بتیاں نہ لگائیں قبرستانوں پر رشنہ کریں یہ سب ناجائز اور سب حرام ہیں گناہ ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت سواب عطا فرمائے گا کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے پمفلٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا یہ بالکل غلط ہے تو انفرادی عبادت ہوگی اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال پڑھی جاتی ہے دعائیں مانگی جائیں گی اپنے طور پر اجتماعی سطح پر کوئی عمل نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے